بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد سودا اچھا مل جائے یہ ہر کوئی چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی برا سودا مل جائے مجھے اچھا سودا نہ مل جائے یہ کوئی نہیں چاہتا اور ہر انسان کو دیکھیں روزانہ کچھ نہ کچھ خریدتا لیتا ہے امیرے تو بڑا سودا لیتا ہے زیادہ لیتا ہے اور گریبے کچھ نہ کچھ تو سودا وہ بھی جنہیں لیتا رہتا ہے تو یہ جو وظیفہ ہے ہر ایک کی ضرورت ہے یقین کریں یہ وظیفہ جب مل گیا بڑا خوش ہو گیا بہت خوشی ہو گئی کہ اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے تو کام آسان ہو گیا اور یہ وظیفہ جو نہ قرآن پاک کی جو نہ یہ آیتیں ہیں اور یہ تو یقینی ہے اور پھر لکھنے والا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکدہو کا لکھا ہوا وظیفہ ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بس اس کو ہم یاد کر کے جو نہ پڑھتے رہے خاص کر جس وقت سعودہ لینے کے لئے جاتے ہیں یہ اس وقت اس کو پڑھتے رہے مثلا کوئی چیز دیکھ رہے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اس چیز کو دیکھ رہے بس یہ پڑھتے رہے انشاءاللہ جیسے وہ چاہے گا ایسا سعودہ اس کو مل جائے گا اس کے مرضی کے مطابق اس کو سعودہ مل جائے گا اور بہت جو نہ وہ سستے میں مل جائے گا صحیح قیمت میں مل جائے گا سامنے والا اس کو دھوکہ نہیں دے گا یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں نا اندر خراب ہیں اور جو نہ بظاہر تو وہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں تو وہ شک دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کوئی چیزیں جو نہ وہ نکلی ہے اور وہ اصلی بتا کے بیجتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتا ہے اور ایک چیز ہے اس کی قیمت جو نہ وہ زیادہ نہیں ہے لیکن وہ بیچنے والا جو نہ زیادہ دام میں بیچ رہا ہے انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے وہ اسے دھوکہ بھی نہیں دے سکتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے تو اسی طرح کا کوئی گاڑی خریدنے کے لیے جاتا ہے اندر سے گاڑی خراب ہے اور جو نہ وہ گاڑی کا جو آئے بھے اس کو چھپا نہیں سکتا ہے وہ بتا دے گا وہ پوری قیمت بتا دے گا اچھی قیمت بتا دے گا دھوکے سے بھی جو نہ وہ بج گیا اسی طرح جو بھی کوئی جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہے جانور کے اندر کیا بیماری ہے اس میں کیا آئے بھے تو اس کا جو مالک ہے وہ ہی جانتا ہے خریدنے والے کو معلوم نہیں وہ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی یہ دولت ہے جو نہ اس کو یہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے مردوں کی بھی ضرورت ہے عورتوں کی بھی ضرورت ہے روز بھا روز ہم خریدتے رہتے ہیں چلو سبزیاں تو خریدتے ہیں روز راشن تو روز خریدتے ہیں اس کیلئے اس کو بھی پڑھتے رہیں اور اسی طرح کپڑا خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو اچھے کپڑے مل جائیں گے نکلی کپڑے نہیں ملیں گے اور سعودہ اور گاڑی لینے کے لئے جا رہے ہیں موٹر سینکل لینے کے لئے جا رہے ہیں گھر کی چیزیں لیکنے فریج ہو گیا پنکہ ہو گیا اسی جو بھی ہیں آپ خریدنے کے لئے جا رہے ہیں اب یہ پڑھتے چلے جائیں جانور خریدنے کے لئے جا رہے ہیں یہ پڑھتے چلے جائیں الگرد کوئی بھی چیز ہو بڑی چیز ہو چوٹی چیز ہو تو آپ روز خریدتے ہیں چوٹی چوٹی چیزیں روز خریدتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ اس کے عجیب وہ غریب اس کے جنہ وہ فائدے ہیں تو انسان انشاءاللہ وہ ہر ایک خوش ہو جائے گا عورتیں بھی خوش ہو جائیں گی مرد بھی خوش ہو جائیں گے اتنا ہی مجرب وظیفہ ہے اور جنہ آسان بھی ہے اگر جنہ یہ جو آیتیں ہیں آپ اس کو یاد کر لیں اس لئے کہ روز انسان کچھ نہ کچھ خریدتا رہتا ہے اس کو یاد کرتے رہیں پڑھتے رہیں جب کوئی چیز دیکھ رہے جانور خریدنے کے لئے گئے اب جانور کو آگے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں چلا رہے ہیں تو آپ یہ آیت پڑھتے رہے دل ہی دل میں یعنی زبان میں اس کو پڑھتے رہیں دیکھتے رہیں پڑھتے رہیں اور کپڑا دیکھ رہیں یہ پڑھتے رہیں راشن دیکھ رہیں یہ پڑھتے رہیں کوئی چیز خرید رہیں یہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ جیسے وہ چاہے گا اس کو وہ چیز مل جائے گی جانور ہو لباس ہو کوئی میوا ہو آپ جانا کوئی پروٹ لینے کے لئے جا رہے ہیں کوئی ٹاماٹر حالو لینے کے لیے جا رہے ہیں آپ کوئی کوئی بھی چیز لینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ آپ کو وہ چیز جنہ وہ اچھی چیز مل جائے گی اور چیز جنہ وہ جو آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کو مرضی کے مطابق وہ اچھی چیز مل جائے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ جو وظیفہ ہے اس پر تجربہ کرنی کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں تو اس کو جنہیں زندگی کا معمول بنا لیں معمول بنا لیں اس کو آیتیں یاد کر لیں بچوں کو بھی بتا دیں بڑوں کو بھی بتا دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ خوش ہو جاؤ گے دعائیں دو گے اور مومن ہوئے جا اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے تو اس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کوئی اچھی چیز مل جائے اچھا سعودہ مل جائے تو دوسروں کو بھی کوئی اچھی چیز مل جائے ان کو بھی اچھا سعودہ مل جائے تو ان کے لیے یہ کہ یہ وظیفہ ان تک پہنچا دیں کہ یہ میری بین میرا بھائی اس کو آپ یاد کر لیں بہت ہی مجرب ہے جو نا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ایک اللہ کے ولی بہت بڑے عالم نے اس کو لکھا ہے قرآن پاک کی آیتیں ہیں تو اس کو زندگی کا معمول بنا کے ہر ایک تک اس کو پہنچا دیں اور وہ آیتیں جو نا یہ آٹویں پارے کے اندر ہیں آٹویں پارے میں یہ آیتیں آپ کو مل جائیں گے اور رکو نمبر بھی آٹھ ہے پارا نمبر بھی آٹھ ہے اور رکو نمبر بھی آٹھ ہے تو یہ قَالُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّ لَنَا مَاہِيَا سے لے کر الْمُحْتَدُونَ تَكْ یہ آیتیں ہیں آپ اس کو پڑھ لیں قَالُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّ لَنَا مَاہِيَا سے لے کر الْمُحْتَدُونَ تَكْ پارا نمبر آٹھ رکو نمبر بھی آٹھ ہے تو یہ آیتیں ہیں آپ جنہ اس کو یاد کر کے جنہ آپ سعودہ کے لئے جارے ہیں اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی مرضی کے مطابق آپ کو سعودہ مل جائے گا بہترین سعودہ مل جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين